بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد ہے آج ہم شکرکندی پکانے جا رہے ہیں شکرکندی کو پکانے کے مختلف طریقے ہیں سب سے پہلے تو اس کو اوبالا جاتا ہے پھر اس کو سٹیم بھی کیا جاتا ہے پھر اس کو اون کے اندر بیک بھی کر لیا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ فائدہ مند طریقہ اوبالنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شکرکندی کے اندر بہت سارے ایسے اجزاء ہوتے ہیں ایسے وائٹامنز ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کے لئے بہت فائدہ مند ہے لیکن اگر آپ ان کو اون کے اندر بیک کریں ڈرائکٹ ہیٹ میں یا اس کو سٹیم کریں تو وہ تقریباً اس کی افادیت پچاس فیصد تک کم ہو جاتی ہے لیکن اگر اوبالیں آپ اس کو تو اس کا جتنا بھی اس کے اندر نیوٹرینٹس ہیں ان کو ستانوے فیصد تک ریٹین کیا جا سکتا ہے ان کو اس کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہے اس لئے سب سے بہتر طریقہ ہے آپ اس کو اوبال لیں ہم شگرگندی کو اوبالیں گے لیکن اوبالنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر میٹھی شگرگندی بنے گی اس کی مٹھاس زائع نہیں ہوگی سب سے پہلے تو شگرگندی لینے گی ہے یہ میرے پاس ڈیڑھ کلو شگرگندی اچھی کوالٹی کی جس کے اندر تنہ نہیں ہوتا بہتر ہے اس کو ہم اوبالیں گے تو اس کا زائقہ بھی بہتر آئے گا اور اس کے ساتھ اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ گڑھ کا ٹکڑا ہے میرے پاس یہ گڑھ جو ہے نیچرل ہے اس کے اندر کیمیکلز نہیں ہیں تو اس وجہ سے اس کا کلر ڈارک ہے تو یہ گڑھ کا ٹکڑا ہم ڈال دیں گے گڑھ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم شگرگندی کو بالتے ہیں تو اس کا جو سٹارچ ہے جس کی مٹھاس ہے بیسکلی وہ پانی میں نکل جاتی ہے لیکن اگر ہم پانی کے اندر ہی مٹھاس شامل کریں گے تو اس کا زیادہ سے زیادہ جو مٹھاس ہے اسی کے اندر رہے گی اور پانی میں سولوبل نہیں ہوگی پہلے آگ کو تیز رکھیں تاکہ پانی اوبل نہ شروع ہو جائے پھر ہلکی کر کے پچیس سے تیس منٹ کے لیے پکائیں تاکہ یہ پروپرلی کک ہو جائے لیکن اوورکک نہ ہو اگر شگرگندی کو اوورکک کیا جائے تو یہ پانی جوس لیتی ہے پھر وہ مزہ نہیں آئے گا شگرگندی کو اوبلتے ہوئے یہ تقریبا پچیس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ بہترین پک چکی ہے یہ زیادہ باریک پیسز جو ہیں ان کو میں نے نکالا ہے باہر اور یہ دیکھیں بلکل سوفٹ لی اندر جا رہی ہے اب اس کے اندر جو پیسز باقی ہیں وہ تھوڑے سے موٹے ہیں تو ان کو تھوڑا سا زیادہ رائم لگے گا تو آپ چیک کرتے رہیں کہ وہ زیادہ اوورکک ہو جائے گی پھر تو اس کو میں چیک کر لیتا ہوں بھئی یہ سینٹر سے تھوڑا سا ہے یہ جی شکرگندی جو ہم نے اوبالی ہے اس کو کٹ کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اندر تک اکھ ہو چکی ہے وہ تو جب آپ اوبالیں گے تو وہ اٹومیٹکلی اکھ ہو جائے گی شکرگندی ہماری اوبل چکی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا کھٹا پانی ہم بنایں گے اس کے لیے ایک ساوس پہن میں نے لیے اس کے اندر پانی ڈالا اور پانی کے ساتھ یہ تھوڑی سی املی ہے تقریباً میرے خیال میں کوئی ساٹھ ستر گرام ہوگی اس کے اندر ڈال لیں گے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گلہ وغیرہ خراب نہیں ہوتا اس سے اگر آپ کچھی املی کھائیں گے تو اس سے آپ کا گلہ خراب ہو جاتا یہ املی کو ادھر اوبالا آگیا ایک اس کی آگ بند کر دیں گے اور یہ ایک بول کے اندر میں نے ادھر تھوڑا سا پانی لیا ہے اس پانی کے ساتھ ہی اس کو شامل کر دیں گے تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے یہ سارا پانی ٹھنڈا ہو جائے اور یہ املی کی جو گھٹلیاں یہ بھی اس کے ساتھ ہی جائیں گی کرنا یہ ہے اس کے اندر یہ میرے پاس ہے نمک تقریباً آدھا ٹیبل سپون جس سے اس کا نمک پورا ہو جائے اس پانی کا آدھا ٹیبل سپون کافی ہوگا اس کو اس کے اندر مکس کر دیں یہ میرے پاس چاٹ مسالہ تقریباً آدھا ٹیبل سپون چار مسالہ جائے گا یہ ادرک کا پاورڈر یہ گھلے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ اس کے اندر آپ ڈالیں گے اور یہ ہے زیرا پاورڈر کوارٹر ٹیبل سپون اور اس کو کر لینا آپ نے مکس پانی تیار ہے آپ اس کو ٹھنڈا بھی سرب کریں آج کل سردیاں تو گرم بھی بہترین لگتا ہے اس کو ہم ڈالیں گے یہ ہماری شکرگندی اس کے اوپر چاٹ مسالہ یہ آپ کی پریفرنس ہے اس کے ساتھ یہ بھی آپ کی پریفرنس ہے آپ کتنا ڈالنا جاتے ہیں اس کے اوپر یہ لینجی اور یہ ہماری شکرگندی کی پلیٹ اس کے اندر یہ بہترین کھٹا پانی ساز ہماری شکرگندی اگر یہ اکیلہ شکرگندی میں ترائی رہا ہے اگر یہ اکیلہ شکرگندی تو بہت زیادہ مٹھاس اس کے اندر آپ نے سارا پروسیجر دیکھا ہے اس وجہ سے کافی زیادہ میتھی ہے شکرگندی بلیند پانی کے اندر پانی کے اندر سارا اس کا فلیور نگل جاتا ہے وہ چکر اس کے اندر نہیں ہے آپ اس کو اکیلے ہی کھا سکتے ہیں اور اس کا بہترین فلیور ہے اور صافت ہے بالکل صافت اندر تک اور ساتھ ساتھ اگر یہ پانی ہو پھر تو جو ہے کھٹا ہے کوئی زیادہ کھٹا نہیں ہے نارمل ٹیسٹ ہے لیکن جو مسالے اس کے اندر ان کا بہت اچھا فلیور آ رہا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو ضرور مزا آئے گا اور آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھی اللہ حافظ